ہمارا سفر بہت مختصر ہے ایک حقیقت پر مبنی خوبصورت واقعہ ایک عورت چھلان لگا کر پرس میں سوار ہوئی اور ایک عورت کے برابر نشست پر بیٹھی اس کے پرس میں ساتھ بیٹھنے والی عورت کو چوٹ پہنچائی عورت خاموش رہی اس عورت کو خاموش دیکھ کر پرس والی عورت نے سوال کیا کہ تم نے تم کو میرے پرس سے چوٹ پہننے کے باوجود خاموش رہی کیوں عورت مسکرائی اور بولی ایک معمولی سی چیز کے لیے مجھے برہم ہونے کے لیے کوئی ضرورت نہیں جبکہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ سفر نہایت مختصر ہے کیونکہ میں اگلے سٹاف پر اترنے والی ہوں اس جواب نے پرسواری عورت کو بے چیئر کر دیا اس نے اس عورت سے معافی مانگی اور جو الفاظ سوچے وہ سونہری حروف سے لکھنے کے لائک ہیں ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہمارا وقت بہت مختصر ہے ہمارا وقت بہت مختصر ہے اس مختصر وقت کو بے جا بحث و تقرار حسد قداوت اور دیگر رنجشوں سے تاریخ نہیں کرنا چاہیے اور یہ خراب روئی وقت اور تبنائی کی بربادی کا سبب ہوتے ہیں کیا کسی نے آپ کی دل شکنی کی ہے پرسکون رہی ہے سفر بہت مختصر ہے کیا کسی نے آپ کو دھوکہ دیا زلیل کیا ہے ریلیکس رہیں دباؤ کا شکار نہ ہو سفر بہت مختصر ہے کیا کسی نے بلا سبب آپ کی بیزتی کی ہے پرسکون رہی ہے اور نظرانداز کیجئے سفر بہت مختصر ہے کیا کسی نے آپ پر ناپسندیدہ تفسرہ کیا ہے پرسکون رہی ہے نظرانداز اور معاف کیجئے ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اور بغیر سلے کے ان سے محبت کی دیئے سفر بہت مختصر ہے ہر وہ تکلیف جو کسی دوسرے سے آپ کو ملی درحقیقت وہ اس وقت ہی تکلیف بنتی ہے جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں یاد رکھیں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ سفر بہت مختصر ہے کوئی اس سفر کی توالت سے واقف نہیں کل کسی نے نہیں دیکھا کوئی نہیں جانتا کہ وہ اپنے سٹاک پر کب پہن جائے گا ہمارا سفر بہت مختصر ہے آئیں اپنے خاندان اور دوستوں کی تعریف کریں ان سے ہنسی مزاک کیجئے ان کا احترام کیجئے محبت کرنے والے اور درگزر کرنے والے بنیں کیونکہ سفر مختصر ہے مسکراہتیں بانٹیں اپنا سفر اتنا ہی خوبصورتی سے اختیار کریں جیسے آپ اس کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا سفر بہت مختصر ہے